اگلا سوال ہے میرے ساتھ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو ایک یا دو رکتوں کے بعد شیطان مجھے شاک میں ڈال دیتا ہے کہ تم نے اتنی رکتیں پڑھی ہیں نہ کہ اتنی اور یوں مجھے ہر نماز کے اینڈ پر سجدہ صحب کرنا پڑتا ہے پلیز مجھے اس اجمائش سے نکلنے کا طریقہ بتا دیں شکریہ طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور پہلی بات یہ یاد رکھئے گا اگر کسی کو نماز میں کوئی وہاں مویند صحب کرنے سے اس کی نماز نہیں ہو جائے گی کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو آ کے تمہیں وصفے دلاتا ہے حتیٰ کہ تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم نے کتنی رکھتے ہیں پڑھی اور کتنی نہیں تو اس میں آگے الفاظ ہیں نبی الاسلام نے فرمایا کہ تم یقین پر بنیاد رکھو اور اینڈ پہ دو سجدے کر لو تو یقین پہ کیسے بنیاد ہوگی اگر مجھے یہ شک پڑھ جائے کہ میں نے تین پڑھی ہے یہ چار تو یقین کس کا ہے تین کا تین یہ چار میں جب شک پڑھا تو یہ تو نہیں کہ میں نے دو پڑھی ہوگی تین کا ہو گیا تو آپ یہ سمجھیں میں نے تین پڑھی ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اگر تم نے نماز جتنی شیطان نے تمہیں یعنی وہ وسوہ دلائے وہ وسوسہ ہی تھا تو یہ تمہارے جو اینڈ پہ تم ایسا کرو کہ اینڈ پہ دو سجدے کر لو صحف کے وہ تمہارے پوری نماز کو جفت کر دیں گے اگر تم نے چار کی بجائے پانچ پڑھ لی دی اور اگر آپ نے چار پڑھے تھے تو یہ دو سجدے شیطان کو ضلیل کر دیں گے اس کے لیے سجدہ صاحب کے پانچ طریقے احادیث کے اندر آئیں سب سے احسان طریقہ یہی ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے جو بخاری مسلم میں آتا ہے تشہود جب پورا مکمل ہو جائے آپ کا سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کریں پھر دوبارہ بیٹھیں اور تشہود پڑھے بغیر ہی دونوں طرف سلام کر دیں یا آپ دو طرف سلام پھیر چکے ہیں اس کے بعد دو سجدے کریں پھر آپ بیٹھ جائیں اس کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں اور تیسے طریقے میں دونوں طرف سلام بھی ہے تشہود والا بھی ہے میرے لعدہ سے کلیپ ہے مسئلہ 92 رکارڈڈ ہے سب سے احسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرنے اور پھر بیٹھ کے ساتھ ہی دائیں بھائیں سلام پھیر دینا ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر آپ کو بالکل ہی کوئی پتہ نہیں ہے تو سر نماز یہ آپ نے دوبارہ پڑھنی ہوگی آپ سے اگر میں پوچھو یقین پر بنیاد رکھیں تو آپ کہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ میں نے ایک بھی پڑھی ہے گے نہیں ایڈڑی کو بائم پہا گیا ہے پھر سے تو اٹھا کوئی علاج نہیں ہے اچھا لیکن ہمارے پاس اس کا بھی علاج ہے لو جی پھر اے بھی علاج لے لو میرے سے نا ایک دفعہ ایک بندے نے کہا جی میں رکھتے ہیں بھول جاتا ہوں بڑی کوشش کی ہے اور کہتا ہے ہر نماز میں بھولتا ہوں میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس ٹوٹک ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا جب آپ نماز پڑھنے لگے نا اپنے سامنے اپنے سمارٹ فون کے نا ویڈیو کیمرہ آن کر لیا کریں جب آپ کیمرہ آن کریں گے تو جب آپ نماز پڑھنے تو آپ کی ویڈیو بن رہی ہے تو میں نے کہا جب آپ کو جیسے جس نماز میں شک پڑھے نا آپ نے نماز کو تو ادھر ہی چھوڑنا ہے کیمرہ لانکھے چیک کرنا ہے تو آپ کو دو تین بار بتا چلے گا یہ تو آپ کو خالی بسرد رہتا ہے تو کیمرہ تو بتا رہا ہے کہ آپ نے نماز صحیح پڑھی ہے وہ جناب انہیں کیمرہ لیا انہوں نے نماز پولیش پل گئی جب کیمرہ چال رہا تھا نا تو اب اس کو ایک کانفیڈنس تھا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں تو شیطان ہی راس گیا کیمرہ دی بہنال یہ میں آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتا رہا ہوں جنون جس کوئی شک پڑھتا ہے نا وہ سامنے کیمرہ رہا کے نماز پڑھے بعد میں وہ کاؤنٹر چیک کر سکتا ہے نا اس دوران وہ تین یا چار میں شک پڑھا تو میں نے تین پڑھی ہیں چار پوری کر کے یا وہ پانچ بھی ہوگی ہیں سجدہ صاحب کر لے گا نماز ہو جائے گی لیکن بعد میں جب کیمرہ دیکھے گا نا اور نمبر آف ٹائم جب آپ یہ پرفارم کریں گے تو آپ کو در چلے گا شیطان صرف آپ کو وسط دلاتا ہے آپ نماز بلکل ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک یہ کیمرہ والا طریقہ ہے جدید ایک مدنی طریقہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ صورتیں فکس کر لیں ہر رکت کی آپ ہمیشہ چار رکتوں میں پہلی رکت میں قل یایو القافرون پڑھے دوسری میں قل ہو اللہ احد پڑھے تیسری میں قل عوض بی رب الفلک پڑھے اور چوتھی میں قل عوض بی رب الناس میری یہ روٹین ہے یہ اللہ کی محبوب ترین صورتیں ہیں خطوصاً آخری تین صورتیں تو المعویزات ہیں اور جو صورة الکافرون ہے وہ تو شرک سے برات کا اعلان ہے اس کے تو لدہ فضائل ہیں سر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے آپ مجھے بتائیں جس نے قل یایو القافرون پڑھی ہوئی ہے کوئی ڈی سیدھی صورت ہے آپ مدنوں تو یاد ہی نہیں ہون دی اب مکس ہو جان دی ہے قل یایو القافرون جس نے یہ پہلی رکت میں پڑھی ہوئی ہے اگر دوسری رکت میں وہ جا کے سوچتا ہے کہ میں نے پہلی پڑھی ہے جناب ہوں دوسری میں آپ پڑھیں سور اخلاص سور اخلاص تو اتنی عسان ہے جب آپ نے پڑھی ہوگی نا قل ہو اللہ احد اس سے تو ہمارا شغف ہی ایسا ہے تیسری رکت میں جا کے نا آپ کے دماغ میں بھی ہوگا یار سور اخلاص میں نے پڑھی ہے پھر تیسری میں جائیں گے تو قل آزبیر بالفلک یہ بھی ایک جنگی صورت ہے تو اس طریقے سے بھی آپ کو نا یہ بسلہ حال ہو جائے گا اچھا بعض لوگ سجدے بھول جاتے ہیں پتہ نہیں ایک کیتے ہیں کہ دو کیتے ہیں اسان سا حال ہے کہ آپ یقین پر بنیاد رکھیں اگر آپ کو ایک یا دو آپ کے میں نے ایک ہی کی ہے ایک اور کرتے ہیں تو تیسری ہی ہوگا نا اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیں سجدہ صاحب بر ہر کیس میں کرنا ہوگا کیونکہ وہ شیطان کو ذریل کرنے کے لیے نا بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہر نماز میں ایسا ہوتا ہے یہ جناب ان کے ساتھ ہوتا ہے جو دو سجدوں کے درمیان والی تسبیحات نہیں پڑتے ہیں اگر آپ دو سجدوں کے درمیان جلسے کی جو تسبیحات ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی ورحم نی وحد نی وعاف نی ورزق نی یہ پڑتے ہیں نا تو جب آپ دوسرے سجدے میں جاتے ہیں نا تو آپ کو اتنی شارٹ میموری نہیں کسی کے ہوتی کہ رب اغفر لی رب اغفر لی پڑھ گئے دوسرے سجد میں گیا اور وہ یہ بول گیا کہ میں ابھی رب اغفر لی پڑھ گئے ہوں آپ کے کان گونج رہے ہوتے ہیں رب اغفر لی کے تو وہ آپ کی افاظت ہوتی ہے کہ یار میں نے اس کا انہوں نے پہلا سجدہ کیا ہے تب ہی تو میں نے رب اغفر لی پڑھا یہ جلسے کی تسبیحات کی ایسی برکت ہے میں نے کئی لوگوں کو بتایا جو تسبیحات نہیں پڑتے تھے جب انہوں نے تسبیحات شروع کی ہیں یہ تو تشہد بھی دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ بھی عدیث بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام بھی بھول گئے تھے آپ نے ایک دفعہ پانچ رکھتے پڑھا دی تھی زور کی ایک دفعہ تین پڑھا دی تھی تو آپ علیہ السلام نے کہا میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح اور انسان بھولتے ہیں جب میں بھول جاؤں تو تم منہ جاہت کروا دیا کرو اور بخاری مسلم ہے کہ امام کو لکمہ دو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تصفیق کریں یہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے عورت کی عواز کا بھی پردہ ہے عورت سبحان اللہ کہہ کے نہیں کہہ گی غلطی پہ آگاہ کرے گی عورت کے پردے کا آپ ذرا لیول دیکھیں اور سبحان اللہ کہنا ہے اللہ اکبر نہیں کہنا ہوتا ہے نا اب کوئی امام پہلی رکعت میں تشہد بیٹھ گئے نا پیسے والے زور لگا رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس بچارے کو تو سمجھ نہیں لگتی کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں یا کوئی کسی بندے نے آگے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کی ہے سبحان اللہ جب آپ کہیں گے نا تو سبحان اللہ نماز میں کہیں نہیں سبحان اللہ صرف اکیلہ سبحان اللہ نہیں آتا سبحان ربی اللہ یا سبحان ربی اللہ عظیم آتا ہے سبحان اللہ کیا بدلہ ہے اللہ غلطیوں سے پاک ہے مراد یہ کہ تو نے غلطی کی ہے یہ اس کی حکمت ہے سبحان اللہ کہہ کے آپ غلطی سے آگاہ کریں اور یہ یاد رکھئے گا درمیانہ تشہود کسی کا چھوٹ گیا ہے اور وہ چلا گیا نا قیام میں تو اب سنت یہ ہے کہ نبیل اسلام فرمایا جب قیام میں پہنچ جاؤنا پھر واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے پھر سجدہ صاحب کرو کیونکہ قیام سے اس کو گسیٹ کے واپس درمیانہ تشہود میں لے آتے ہیں یہ خلاف سنت ہے کیونکہ نبیل اسلام منع فرمایا سجدہ صاحب کے پورے ایک پورا چپٹر ہے مشکات کی پہلی جلد کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ ساری حدیثیں آپ کو مینیجیبل فارم میں مل جائیں گی لہذا زیادہ ان چکروں میں نہ پڑھا کریں لوگ اس طرح کے معاملات میں پڑھے رہتے ہیں ایسے ایسے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں اور بعض لوگ اپنی تجوید ہی ٹھیک کرتے رہتے ہیں آدھے ادھا گھنٹہ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں اتنے ادھا ویم میں نہ پڑھیں بعض اوقات یہ چیزیں شیطان کی طرف سے اس لیے ہوتی ہیں کہ تاکہ آپ پہ عبادت ہو جائے مشکت والی اور آپ عبادت ہی چھوڑ دیں تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے چیزوں کے سلوشنز کی طرف جانا چاہیے علماء سے رابطہ کریں اہل علم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا یہ حال ہے کئی لوگ وضو کے معاملے میں بہت زیادہ وام کرتے ہیں تین تین بارٹیاں لگا دیتے ہیں وضو ہی ان کا ختم ہوتا ہے تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں یعنی بلکل آپ ایکسٹریم پینا چلے جائیں یہ آپ کے لیے پھر شیطان کی پیروی والا معاملہ بان جائے گا شیطان کی پیروی شیطان چاہتی ہے کہ آپ یہ حرکتیں کرنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہوگی جزاک اللہ